آج اس ڈیویٹ میں سب سے زیادہ مہتوپون آپ ہی ہیں نتیش کمار کا یہ بیان آخر کیا درشاتہ ہے سرکار بار بار اس سے انکار کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے اس طرح کا کوئی ماملہ ہے ہی نہیں تو جانچ کس بات کی کرائی جائے اسی وجہ سے وہ صدن کی بھیتر چرچہ کو تیار نہیں ہوتی ہے جانچ تو بہت دور کی بات لیکن نتیش کمار جی کی اور سے صاف صاف کہہ دیا گیا ہے کہ جانچ کی جائے اور چرچہ بھی کی جائے اس کے سندیش اور سنکیت کیا سمجھے جائے کسی تیاغی جی وپکشی سر میں سر ملا رہے ہیں نتیش کمار سمجھے دیتا تو اچھا رہتا سامنے مل جاتا تھوڑا سا میں آ رہی ہوں گرد جی کسی تیاغی ساب چطرہ جی اس کے کوئی دور تک کے سندیشیں ایسا نہ ہم سمجھتے ہیں اور نہ آپ کو اس کا نتیجہ نکارنے چاہیے ہم وپکش میں بھی رہے ہیں اور سبتہ پکش میں بھی رہے ہیں اور جو ٹریننگ ہم لوگوں کی رہی ہے سماج بادی آندولن کی پارٹی کے اندر بھی بحث کی گنجائز ان جمانوں میں ہوا کر دیتی مجھ کو یاد ہے اپنے نیتا چنشہر جی کا جنونی اندرہ جی کے جیپرکاز جی سے ٹکراو کو لے کر کے اپنے آواز پر ستر ایم پی کانگریس پارٹی کے اکھٹے کیے تھے اور جب جیپرکاز جی کی گرفتاری ہوئے تو چنشہر جی بھی گرفتار ہوئے ہیں کانگریس ورکنگ کمیٹی کے صدس ہوتے ہوئے لہٰذا پرانا تو یہی چلنگ تھا کہ اپنی پارٹی کے اندر بھی آپ ستدر طریقے سے اپنی رائے رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک مطر پارٹی ہونے کے ناتے اور انڈیا کا سلسطہ پر صدس ہونے کے ناتے نتیش کمار جی نے ایسا کہا ہے اور ہماری جو پرسو پارٹی کی میٹنگ ہوئی راست کے کارکارنے کی اس میں بھی انہوں نے سمبودت کرتے کہا تھا کہ جو نئی ٹیکنک چلی ہیں ان کے فائدے بھی ہیں ان کے نقصان بھی ہیں اور اس کو لے کے انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگوں کے سمجھ میں تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی کیا اس زمانے میں اس سرکار میں چرچا نہیں ہوتی ہے آپ کے باتوں سے اس بات کو نکالو میں صحیح پکڑا ہے آپ نے نہیں تب میں یہ اس پرس طور پر کہنا چاہتا ہوں اس جب اس زمانے میں دلوں کے دلوں کے اندر بحث معایسے کی زیادہ سمباب نہیں تھی اس کو انتھا مطلب لیجے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھاچپا یا کانگریس میں اب ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن پہلے زیادہ گنجائش بنی رہتی تھی دوسرا جو اس ڈیوائیسیز کے بارے میں ہے تو میں اسرائیل کا بھی تھوڑا فولو کرتا رہتا ہوں فلسطین کے اندروں میں میری روچی رہتی ہے تو وہاں سرکار بدلی ہے چتراجی اور جو پہلی سرکار تھی بینجام ان کی اس پر بھی اپنے وپکشیوں کو کی جاسوسی کرنے کے عاروب لگتے ہیں سر وہ ساری چیزیں تو ٹھیک ہے لیکن چونکہ وپکشی دل لگتار اسی مددے پر سرکار کو گھیر رہے ہیں اسی مددے کو لے کر دوہزار چوبیس کے راجنیتی بھی وہ تیہ کرنا چاہتے ہیں اسی مددے پر سرکار کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ سنسد میں سوچاری روپ سے سرکار وہ کیسے چلائے اور جب نتیش کمار یہ بیان دیتے ہیں تو اپنے آپ پہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے کیسی تیاغی صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ جانچ ہونی ہی چاہیے اس پورے مامے میں چرچہ ہونی ہی چاہیے کیا سرکار سے سیدھے طور پر بھی ایک گھٹک دل ہونے کی ناتیں آپ لوگوں نے یہ بات پہنچائی ہے کہ اس پورے مامے کی جانچ کی جائے اور جانچ اگر ہو تو آپ لوگ کیسے جانچ چاہتے ہیں کیسی تیاغی صاحب یہ مطلبت پارٹی کے ناتیں ہم اپنی مطلبت پارٹی کو اور بڑی پارٹی کو سجا دے سکتے ہیں اب کل میں نتیش کمار جی کے ساتھ اومپرکرہ چوٹالا جی سے ملا وہ جنتہ دل کے سنسطح پک رہے ہیں چودری دیویلا جی ان کے سپتر ہیں ان کا سواس خراب ہے اب کل سے یہ بھی افاہوں کا جور گرم ہے کہ ہم ان کے ساتھ ملکے کوئی نیک کچھنی بنانا چاہتے ہیں خبر تو ہے کہ ایک ساتھ فرنٹ کے لیے چاہتے ہیں ایک لوگانکرک دیش میں نہیں کوئی ویکنسی ہے کیا ابھی اور ہم فرسٹ فرنٹ میں ہیں اینڈی ہے جی فرس فرنٹ تو ہم تھرڈ فرنٹ میں جا کیوں چاہیں گے لیکن یہ ملنا جلنا جو بند ہوا ہے میں تو ملنا چاہتا ہوں ملائم سنگھ یادف جی سے بھی ان کے ساتھ میں نے تیس چالیس سال تک کام کیا تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اب ان کے ارث کے انرث نکالے جاتے ہیں لہٰذا یہ بڑی بھاری مصیبت ہو گئی راجنیتی میں ارث کے تو بہت سارے کام کے لگائے ہی جائیں گے پہلے تیجسفی یادف کے ساتھ مل کر جاتی گر جنگرنہ کی مانگ کرنا جس پر بی جے پی کا بلکل الگ رک رہتا ہے اس کے بعد جنگرنہ کو لے کر بھی نتیش کمار یوپی سرکار سے بلکل الگ اور الہدہ سٹینڈ لیتے ہیں اس کے بعد چوٹالہ صاحب سے تھرڈ فرنڈ کو لے کر ملاقات کے خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اب پیگاسس جاسوسی ماملے میں اس ماملے میں اگر نتیش کمار بولیں گے کہ جانچ ہونی ہی چاہیے جس سے سرکار لگاتار بھاگ رہی ہے تو پھر تو پوچھے ہی جائیں گے نتیش کمار کی منشہ آگے ہے کیا لیکن جلتی سے گورب بھاٹی جی ایک کومنٹ آپ دے دیجئے اس کے بعد میں بریک پر جاؤں گی گورب بھاٹی جی چونکہ آپ کی یہ دکھتی رگ ہے جس پر نتیش کمار نے ہاتھ رگ دیا ہے نتیش جی بڑے ہی سممانت ساتھی ہیں اور کیسی تیاغی جی نے بھی اپنی بات بہت اچھے سے رکھی اس کے آگے کچھ اور جوڑنے کی عوشکتہ نہیں ہے تو جاچ کروائیں گے یا فر نہیں کالی ہوتی ہے دال ہی کالی نہیں کانگریس کی دال کے ساتھ نیت بھی کالی ہے کہتے ہیں ویکسین کہاں یہ دیکھئے ایک تصویر ہے آپ دیکھ پائیں گی کون ہے یہ خود ویکسین لگا رہی ہیں